ایک نوجوان ہمارا میں تین دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کہ مجھے نہیں دیکھا میں نرس ہوں میری زندگی یہاں گزری ہے میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے تو مجھے یقین ہو گئے تیرے اندر سچائی وہ مسلمان ہو گئے اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا پھر اشفاق احمد صاحب مرہوم تھے یہ ڈراما رائٹر ان سے اچھی سلام دعا تھی میری تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلنڈ جا کر پاکستان میں نہیں انگلنڈ جا کر تو میں ایڈمرہ میں پارک میں بیٹھا کر میری بیوی میرے پساتھ بیٹھی دی تو ایک جماعت آئی انہوں نے آ کر ازان دی مغرب کو اور نماز پڑھی نماز کے بعد نا تیرا چودہ لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لئے تو میں نے بیوی سے کہا او سنو یہ کیا کہنے تک ہے تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے تو جس نے جماعت کرائی تھی نا اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلیش آتی ہے کہی آپ نے کیا کیا ہے کہی ہم نے اپنے عبادت کی تو لڑکی کہنے کی آج تو اتوار نہیں ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں پانچ دفعہ کرتے ہیں صرف اتوار کو نہیں روزانہ پانچ دفعہ وہ لڑکی کہنے گے یہ تو بہت زیادہ ہے آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں تو اس نے اس کو جواب دیا دو تین سوال اس نے اور کیا جواب دیا تو کہنے گے اچھا بہت مربانی اس نے اسے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کیلئے تو وہ نوجوان کہنے گا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا تو اس لڑکی نے کہا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا تو لڑکی کھڑی تھی وہ زمین پہ گر گئی صرف اس بہت بہت زمین پہ گر گئی کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے اور کہنے گی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامن تھے کاش یورپ کے مرد بھی ایسی ہوتے جس رب نے نفسیات بنائی ہے وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جاتی ہے چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو عورت کی نفسیاتی حیاء ہے اور وفا ہے وہ بزی وفادار کی تلاش ہے تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیاء کیا ہے لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنائی ہے اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی تو اشفاق صاحب مرہوم کہنے لگے میں نے اپنی بیلی سے کہا بانو آج وہ تولیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر دی تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو اپنے کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتے اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنے ڈور دے کے چلو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے عزت بھی دے گا اپنی منمانی میں کوئی راہت ہے اللہ کی قسم کوئی راہت ہے اچھے برعظم پھر کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کہ دکھ آگے لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو اللہ تو میری دنیا بھی سخ بلی بنائے گا آخرت بھی سخ شاہ ملی بنائے گا لیکن یہ سیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت ہے تو یہ عمر ہے اس وقت ساری دنیا اسلام کے لئے تیار ہے چونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چک کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھین سکتا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے تھوڑی ہمت کرو چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو باقی وقت اپنی تعلیم کو دو گھر کے مجھاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کرو نوکر بن کرو چھٹیوں کا وقت رجوعہ کی طرف کھیند نوکر بن کرو